اسلام علیکم کیچن و دریانہ میں آپ کا استعبال ہے آئیہ جاما کو وائٹ کور میں بنانا بتاتے ہیں جو شادیوں میں آج کل بہت چل رہا ہے بنانا بہت آسان و کھانے میں بہت مزے کا ہوتا ہے جس کے لیے لیے ہم نے یہ آدھا کپ چاروں مغز لیے ہیں آپ چاہیں تو ایک ہی طریقے کے لیے سکتے ہیں اور آدھا کپ ہم نے کاجو لیے ہیں اور ان کو ہمیں جو ہے ایسے ہی ڈرائن کو پیس لینا ہے بس ایک پورٹر پومیں تیار کر کے ہم نے اس کو ایک سائٹ رکھ لیا ہے اب ہم لیتے ہیں کوکر اس میں ہم نے آئل ڈالنا ہے آپ چاہیں تو گھیمیں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس میں تھوڑا زیادہ ہی لگے گا آپ وائٹ بنا رہے ہیں تو گھیمیں بنائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن ہم آئل میں ہی بنا رہے ہیں مسترڈ آئل میں جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم نے اس میں چار سو کریم قریب ہم نے پیاز لی ہے جس کو ہم نے سلائز میں کاٹ لیا تھا اور اس کو ہمیں دیکھیں اس طری بس یہ سوفٹ کرنا ہے اچھے سے بس ہی سوفٹ ہو جانی چاہیے تب ہمیں اس کو نکال لیں گے دیکھیں ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کو بھی ہمیں پیسٹ لینا ہے یعنی کہ اس کا ہمیں پیسٹ تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہمیں ایک سائٹ رکھ دیتے ہیں اب یہ ہم نے چکن لیا ہے چکن ہمارا پون کلو قریب چکن ہے جس کو ہم نے اچھے سے ساف کر کے واش کر لیا ہے اب جو تیل بچا تھا اسی تیل کے اندر ہمیں اس کو چکن کہتے ہیں دو سفیدی لائچی ایک دالچینی کا ٹکڑا اور دو لونگے ہم نے اس میں ڈال دینی ہے دیکھیں بس یہ ہی ہمیں گرمہ سالے ڈالنے ہیں اور جب ان میں اچھی سے خوشبو آ جائے گی تب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہری مر مرچے جن جو ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کی بیچ میں سے چیر لیا ہے یہ دس سے بارہ ہری مرچے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہ ہی مرچے چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسری مرچ نہیں چاہیے بس ان میں جب ہلکا سا کلر ان کا چینج ہو جائے گا دو سپون کے قریب ہم نے دھنیا ڈالا ہے آدھا ٹی سپون قریب ہم ڈال رہے ہیں اس میں کالی مرچ اگر کالی مرچ وائٹ مرچ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر اور اس میں ڈالیں گے نمک ضرورت کے مطابق ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہمیں اس کو اس کو ان مسائلوں کے ساتھ میں بھون لینا ہے ہے چکن کو ایک اچھی سی خوشبو آنے تک یہ دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے تب اس میں ہم ڈال دیں گے دہی جو ہم نے سو گرام کرے دہی لیا تھا دہی ہمیں بہت زیادہ نہیں بس تھوڑا ہی دہی کی ضرورت ہے بس اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر کے لو فیلم پر دس سے پندر میٹھ کے لیے پکنے دیں گے یہ دیکھیں دس سے پندر میٹھ ہو چکے ہیں اس کو ہمیں پکتے ہوئے لو فیلم پر ایک دم سے ابھی دیکھیں اب اس کے اندر پانی ہے اس کو ہمیں چلاتے ہوئے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور اس میں ڈال دیں گے ہم جو ہم نے انین کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ سب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اس کو برابر لگاتا چلاتے ہوئے بھونتے رہے ہیں آپ اور یہ جو ہم نے کاجو اور مغس کا پیس کے رکھے تھے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کر دیں گے اور لو فلم پر کم سے کم دس منٹ کے لیے پھر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اب یہ تیچھے سے تیار ہو چکا ہے بس اس کو افسرف کر لیں اس کو گرما گرم چپاتی سے یا تندوری سے کھائیں کھانے میں یہ بہت مزے کا لگتا ہے بنانا بہت ایزی اور آسان ہے اس طریقے سے اس وائٹ چکن کو بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ہماری ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کچن ویڈریانہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ